بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف اسد اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ آج ماہ رمضان جو ہے وہ آپ کہلیں کہ اکتام ہو جائے گا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت ہی الحمدللہ اچھا گزرا تیزی سے گزرا اور آپ یوں کہلیں کہ جو پہلے پردیکشن تھی کہ ہیٹ سٹوک ہوگا گرمی ہوگی بلکل بھی احساس نہیں ہوا اور الحمدللہ بہت اچھے سے روزے بھی گزرے اور رمضان بھی گزر گیا اور آگئی اید تو جناب کل الحمدللہ اید ہوگی اور آپ سب منائیں گے اور آپ سے ملاقات میری بھی ہوگی اید کے تینوں دن آپ سے ملاقات ہوگی کچھ سپیشل ریسپیس کے ساتھ اور آج بھی میں نے سوچا کیونکہ اید والے دن تو سوائیاں ضروری ہیں اور ہر گھر میں ہی خیر سوائیاں پاسٹا سوائیاں ہر چیز بنتی ہے میں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہم بنائیں گے شیر خورمہ لیکن یہ شیر خورمہ جو ہے یہ آپ کہلیں کہ اس کے اوپر تڑکہ لگتا ہے بھگار لگتا ہے آپ کہلیں اور کس طرح ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ سا سیکنڈ جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ سی مزیدار سی چکن ہم بنائیں گے کیونکہ اید میں یا تو بریانی ہوتی ہے لازمی لنچ میں پلاو ہوتا ہے یا پھر تریٹیشنل کڑھائی یا ہانڈی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں سیلانی کا میرے پاس موجود ہے بہاری بوٹی ٹھیک ہے تو بہاری بوٹی نہیں بنائیں گے بلکہ ہم بنائیں گے بہاری چکن مسالہ اور یہ کڑھائی کی طرح ہوگی اور آپ کہنے کے کڑھائی ہی ہے بیسکلی اور اس کو آپ نان کے ساتھ پراتے تاپتان شیلوان جس کے ساتھ بھی آپ سرف کریں تو اید کے حساب سے بہت اچھا ہے کہ آپ کے جب گیسٹ آئیں گے تو ان کو کچھ نیا اور ڈیفرنٹ ملیں تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ آپ کے لیے اسپیشلی احتمام کیا گیا ہے کچھ نیا بنایا ہے تو سیلانی کے سپائس سے بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آٹ کریں گے جناب Q&N کا میرے پاس یہاں پر Q&N flavor کا لیسن اور ادھر کا پیسٹ ہے یہ ہم یوز کریں گے اور Q&N کے حوالے سے آپ لوگ نے دیکھا پورے رمضان ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت ساری ان کی چٹنیاں ہم نے یوز کی ہیں ہر طرح کی چٹنی سوسز ان کی ہیں کیچپ ہے چلی گارلک سوس ہے سرکہ سویا سوس ہے ہر چیز ہے تو یہاں Q&N کا شکریہ بھی عطا کریں گے کہ انہوں نے ہمارے پرگرام کو سپانسر کیا تمام چیزیں ہمیں پروائیٹ کی ہیں آپ کا بہت شکریہ سیلانی کا بہت شکریہ اور سیلانی کا ساتھ کا ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ نارمل ڈیز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم سیلانی کی سپائس سے بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور مزدار چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہے S.A.C. سیگ اور سیگ تب ہی بہت شکریہ پورے رمضان ہمارے ساتھ ہے اور سیگ بھی ہمارے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ میں آپ کو یہاں کیک بنانا سکھا ہوں گا کیک کی پریزنٹیشن کیک کی ڈیکوریشن ہر چیز سکھائیں گے اور جب کیک کی بات آتی ہے تو اس میں ہمیں جو فوٹ کلر چاہیے ہوتے ہیں سیگ سے بہترین فوٹ کلر نہیں ہیں بہت ہی آپ کہنے کے زبردست اور شارپ کلر تھے تو یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تھا جی روح افضا اور روح افضا نے ہمیں آپ کہلیں گے ایک سو دس سال سے ہمارے درمیان ہے اور ٹھرٹی فور کنٹریز میں آرام سے یہ ہے مل جاتا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے اور جیسے کل انشاءاللہ عید والے دن ہی آپ اس سے دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جناب این ایکس ہے اور این ایکس کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ریگولر میں میں آپ کو بتاؤں گا ائر فرائر کا استعمال کیسے کرنا ہے سپائز گرینڈر آپ نے دیکھا سینوچ میکر ہر طرح کی چیز ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اور فوٹائل تو ہمارے ساتھ ہی ہیں فوٹائل کے کچن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ اچھا یہ آج یعنی کہ ہمارا اس ٹائم پر آخری شو ہے اور انشاءاللہ ریگولر ڈیز میں آپ میرا شو چھ بجے دیکھا کریں گے شام میں ٹھیک ہے تو چھ بجے آپ سے ملاقات ہوا کرے گی انشاءاللہ اور پھر آپ سے بات بھی ہوگی اور آپ کے ریکویرس بیس ریسپی بھی ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی فرس ریسپی اور جو کہ بہت سمپل ہے اور کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں جناب پین اور اس پین میں ہم نے شامل کرنا ہے اچھا کیونکہ یہ سورٹ آف جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کڑھائی کی طرح ہے تو اس میں کوئی پیاز وغیرہ ہم یوز نہیں کریں گے سمپل ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں لے رہا ہوں آئل ٹھیک ہے اور آئل میں اس وقت جو لے رہا ہوں وہ لے رہا ہوں میں تقریباً آدھا کپ کے قریب آئل یہ ہے میں نے چلے آدھا کپ ہم نے لیا آئل اور اب اس آئل میں چکن کو ہم نے فرائے کرنا ہے لہیسن اور ادھا کپیسٹ ہم ڈالیں گے چکن کو ہم اس میں کریں گے فرائے اور موبائل جو ہے آج ہم نے سائلنٹ نہیں کیا میں سائلنٹ کر دوں چل تو یہاں پر لہیسن ادھا کپیسٹ شامل کرتے اور تقریباً دو کھانے کی چمچ میں یوز کر رہا ہوں لہیسن اور ادھا کپیسٹ کیو این این فلیورز کا اور اس کے بعد جب ہم اپس چکن اچھے سے فرائے ہو جائے گی done ہو جائے گی ہلکا سا آپ کہلیں کہ اس کا brown color آ جائے گا تو then پھر ہم اس میں شامل کریں گے دہی اور اس کے ساتھ بہاری مسالہ ٹھیک ہے بیسکلی جو مسالہ میں یوز کر رہا ہوں یہ ہے بہاری بوٹی کا ٹھیک ہے آپ اس سے بہاری بوٹی بنا لیجئے اور میں اس وقت بہاری چکن بنا رہا ہوں اور بہاری بوٹی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جو پسندے چاہیے ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ستھاؤں گا انشاءاللہ کہ کس طرح سے بہاری بوٹی آپ گھر میں بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار فلیور آتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال دوں گا چکن چل بسم اللہ کر کے یہ چکن ڈال دیتے ہیں اور آپ میں اس کو چکن میں بنا رہا ہوں آپ اس کو مٹن میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو بیف میں بنا سکتے ہیں it's up to you کہ کس طرح سے آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے بس چکن کو فرائے کرنا ہے اور اگر مٹن ہے تو مٹن کو فرائے کر لیں گے بیف ہے تو بیف کو فرائے کر لیں گے پروسیجر یہی رہے گا اور آج آپ سے سوال بھی میں بلکہ دیر ہو گئی پوچھا نہیں سوال آج آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے سیلانی کے کوئی بھی تین اسپائسز کے نام بتانے ٹھیک ہے سیلانی کے کوئی بھی تین اسپائسز کے نام بتا دیجئے اور گفٹ ہیمپر میں آپ جی سکتے ہیں سیلانی کا گفٹ ہیمپر جو میرے پاس یہاں موجود ہے کیونین کا گفٹ ہیمپر آپ کو دیئے ہم نے رمضان میں اور انشاءاللہ جتنے لوگوں نے ون کیے ہیں اور عید کے بعد پھورا ہی آپ کو تمام گفٹ مل جائیں گے تو آج کا سوال بہت آسان سیلانی کے کوئی بھی تین اسپائسز کے آپ نے نام بتانے ہیں اسکرین پر نمبر فلیش ہو جائے گا اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اور ون کر سکتے ہیں آج کا گفٹ ہیمپر رمضان ٹرانس میچن کا آج کا ہمارا لاس اپیسوڈ اور انشاءاللہ کل سے آپ دیکھیں گے ریگولر اور چلی یہ اچھے سے ہم نے بس اس کو فرائے کرنا ہے یہاں تک کہ ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائے اور اس کو میں کیا کر رہا ہوں اب دو منٹ کے لیے میں کور کرتا ہوں تاکہ چکنا ہمارے پاس اچھے سے اندر تک تھوڑی ڈن ہو جائے اچھے اب میں یہاں کیا کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس موجود ہے دہی اور دہی جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں بیٹ چلی اس کو ہم دہی کو بیٹ کریں گے اور اسی میں ہم شامل کریں گے اپنا مسالہ اس میں لمس جو ہیں وہ ختم کرنے آپ نے یعنی کہ اس کی دہی کی جو پھٹکیاں ہیں یہ آپ نے اچھے سے ڈیزول کر لینی ہے ہلکا سمیس میں ڈال رہا ہوں پانی آپ کے لئے چوتھائی کپ کے قریب اور اب میں اس میں ڈال رہا ہوں یہ بیہاری بھوٹی مسالہ سیلا نیتا اور بہت سائے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے بریانی کی تو انشاءاللہ بریانی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ایٹ کے دوسرے دن ٹھیک ہے ایٹ کے دوسرے دن کا پروگرام آپ نے دیکھنا ہے اور شام میں چھے بجے ہم بھی دیانی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اب یہ مسالہ ہاف پیک میں اس میں ڈال دوں گا تو یہ ہم نے اس میں ہاف پیک ڈال دیا ہے کیونکہ میں بنا رہا ہوں ہاف کے جی چکن کٹھائی ٹھیک ہے اور یہ جو پیکٹ ہے یہ ہوتا ہے تقریباً ایک کلو کے لئے چلے اس کو آپ نے ہاف کو ہم نے مکس کریں گے اور اس کو اب ہم ڈالیں گے اپنی چکن میں چکن ہمارے پاس میں نے ڈھک دی تھی تاکہ وہ اچھے سے زرہ ڈن ہو جائے چلے اچھے سے مکس کر لیں ہلکا سا پانی مجھے لگ رہا ہے کہ اور ڈالنا پڑے گا بہت تھوڑا سا چلے تاکہ ہمارا مسالہ دہی اچھے سے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ذرا اچھی آ جائے چلے یہ ہمارے پاس مسالہ آ گیا اور چکن ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا کہاں تک پہنچی ہے چکن ہمارے پاس فرائے ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم فرائے ہونے دیتے ہیں تھوڑا سا اور اور اس کے بعد ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے اور اس کو فائنل کریں گے اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی جو ہماری ہے اس کی جانے باتیں ہیں اور اس کے لیے میں لے رہا ہوں شیر خرمے کے لیے میں لے رہا ہوں دودھ اور دودھ کی جب بات آ رہی ہے تو آپ کے میتھے کو بہترین بناتا ہے اور فلیور اچھا کرتا ہے آلپرس تو میں نے اس میں یوز کیا ہے آلپرس دودھ اور تاکہ آلپرس دودھ ہمارے پاس آپ کو بتا ہے گارڑا بھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے میتھے کے لیے بیس دودھ ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گا الائچی ٹھیک ہے الائچی کو کوٹ کے دانے آپ ڈال دیں گے میں کیا کر رہا ہوں یہاں میرے پاس موجود ہے SAC کا الائچی ایسنس ٹھیک ہے کارڈیموم ایسنس ہے میرے پاس یہ میں یوز کروں گا اور اس کے میں یوز کروں گا تقریباً تین سے چار ڈروپس اور ہمارا الائچی کا فلیور آ جائے گا تو یہ بہترین آپ کہہ لیں کہ ایسنس ہیں اور ہر طرح کا ایسنس ہے اس میں اچار کا ایسنس بھی ہے اس میں لہسن کا ادھرک کا گرم مسالے کا ایسنس بھی موجود ہے تو بہترین ہے اور بڑے آپ کہہ لیں کہ ایکنومکل پڑتا ہے سستہ پڑتا ہے اور اس کے بعد چلیے اس کو اب ہم بس تھوڑا سا مکس کریں گے اور چینی ڈالیں گے اچھا چینی آپ کی چوائس ہے تقریباً ایک کلو میں آپ ایک کپ چینی ڈال دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے تو یہ تو ہمارے پاس دودھ جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا اور اس کو ہم ہلکی آنچ پر پکائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے صرف بریک پر جانے سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں یہ جو مسالہ ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں چکن میں اور اس کے بعد ہم بریک پر جا رہے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شیخ خورمے کو آگے مزید کیا کرنا ہے کیسے پکانا ہے سوئیاں کیسے ڈالنی ہیں یہ سب آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد ہر مسجد ہر گھر میں ڈونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برشت کا اس ماں میں کچھ سامان موسیقی 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 ویلکم بیک گی واپس آ چکے ہیں اور یہاں پر میں ہوایاں کاٹ رہا تھا میں نے یہاں پر ناریل ٹھیک ہے اس کے ساتھ بادام اور کچھ پستے اس کی میں نے بلکل باریک باریک اس طرح سے ہوایاں کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اس کو ہم کیا کریں گے فرائے کریں گے اور پھر ہم اس کا تڑکہ دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے چکن تو ہمارے پاس دن ہو رہی ہے اب میں لے رہا ہوں پین میں تھوڑا سا آئل لوں گا میں ٹھیک ہے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ اور فلیم آن کرتے ہیں اور اس میں ہم نے سوائیوں کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے شیر خورمے کے لیے میں آپ کے ساتھ ریسپی ہم شیر کر رہے ہیں دوس میں ہم نے ایس اے سی کا الائچی کا ایسنس ڈالا چینی ڈالی اور اس کو ہم نے پکنے رکھ دیا تھا یہ ہمارے پاس پک رہا ہے اور اب یہاں پر میں پاس موجود ہیں سوائیاں جس کو ہم نے باریک باریک توڑ لیا چورا کر لیا اور اب یہ سوائیاں ہم ڈال دیں گے اپنے آئل میں تاکہ اس کو ہم فرائے کر سکیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم شامل کریں گے اپنی دودھ اچھے سے اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے بس جلنے نہ پائے لیکن فرائے اچھے سے ہو جائے اور فرائے کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس میں شیر خورمے میں جو سوائیاں ہیں اس کو بہت زیادہ ہمیں صاف نہیں چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم نورمل ڈالیں گے تو یہ کھیر کا ایفیکٹ دے گی جیسے سوائیاں کھیر ہم بناتے ہیں جو جو ہم نے کل بھی ہم نے بنائی تھی آپ کے ساتھ مینگو فلیور ڈال کے تو وہ چیز آ جائے گی تو شیر خورمے میں ہمیشہ تھوڑی سی کرسپی کر کے سوائیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ اور یہ شیر خورمہ جو ہے یہ گرم ہی سرف ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی چوائس ہے اگر آپ تھنڈا سرف کرنا چاہے لیکن کیونکہ اس کے اوپر تڑکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے ذرا گرم گرم ہی سرف ہوتا ہے اب کلر ہمارا سوائیوں کا چینج ہونا شروع ہو گیا ہلکا سا براؤن ہو گیا بس اب اس کو ہم اتار لیں گے اور اس کو میں ڈال دوں گا دودھ میں اور اب میں اس کو چلے ہاں ڈال دا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے سوائیاں ڈال دیں سوائیاں ڈال کے مکس کریں گے اس کو پکنے دیں گے اور اب اس کا فائنل تڑکہ ہم تیار کریں گے اس کے لئے بھی اگین تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ آپ لے لیں گے اور اس کو ہم گرم کریں گے اور اس کے بعد چپنی سے اور اس میں اب جو ہم نے نرٹس کاٹے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے ناریل اچھا اس میں ناریل ڈالیں گے آپ بادام ڈالیں گے پسٹر ڈال لیجئے کاجو ڈال لیجئے اور اس کے علاوہ آپ اس میں کشوش ڈال سکتے ہیں چھوارے ڈال سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اور سمیہ بھی ہمارے پاس پک رہی ہیں ساتھ ساتھ چکن بھی ہمارے پاس ڈال ہو رہی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں تک پہنچیں چلے لے کیونکہ اچانک سے اگر کوئی مہمان آج ہے تو آپ فٹا فٹ یہ بنا کے اس کو ساتھ کر سکتے ہیں چلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی زبدستہ مسالہ گریوی تیار ہو رہی ہے بس اس کو ہم نے دن کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس نٹس یہ ہیں یہ بھی ہو گئے ہیں تیار اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں رکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ آ گیا شیر فرما اور اس کے اوپر ہمارے یہ نٹس آ گئے ٹھیک ہے یہ دیکھا آپ نے ہم نے اس کو تڑکا لگا دیا ہے اور اب اس کو میں رکھتا ہوں واپس پریزنٹیشن کی جگہ پر رنگ و نور کی باری شہر جا رحمت ہی رحمت ہی رحمت ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنی بیہاری چکن کی جانے اور اب بیہاری چکن میں میں اس میں شامل کروں گا دیکھیں کتنی آسان رکھی ہے صرف ہم نے سیلانی کا سپائس ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے ڈالا اور اب اس میں میں شامل کر رہا ہوں ہری میٹ لمبائی میں کٹ کر کے ہری میٹ ڈالیں گے لائف کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو اسلام علیکم آواز نہیں آرہی مجھے ٹھیک ہے ہری میٹ ڈالتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے اور ہمارے پاس یہ چکن جو ہے ہو جائیں گے بلکل فائنل اسلام علیکم والی بن کول ڈراؤپ ہو گئی انشاءاللہ یہ ہمارے پاس ریسپی آل موست کمپلیٹ ہیں اور اس کو میں ذرا آگے لے آتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی اللہ کا شکر ہے مجھے سوال کا جواب دینا تھا مجھے سپیکر میں آواز نہیں آرہی مجھے سوال کا جواب دینا تھا اپنے سوال کیا کنھی اور کا سپیکر چل رہا ہے چل چل ہمارے پاس چکن بھی بیہاری چکن بھی تیار ہو رہی ہے اور اب اس کو بھی ہم فائنل کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم ریش آؤٹ کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے اچھا ہلکا سا اس پر آپ ڈالیں گے کورینڈر ٹھیک ہے ہلکا سا اس کو آپ ڈالیں گے باریک چاپ کرنا ہے چل اور ہمارے پاس ٹائم کتنے جی میں یہ پوچھ لوں اور اب یہ ہمارے پاس چکن بھی تیار ہے تھوڑا سا ہرا جنیا اس وقت میں ڈال رہا ہوں باقیاں تھوڑا سا جارنشن میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ کلر دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے اور آج کی اس دش میں بیہاری چکن میں ہم نے سیلانی کا بیہاری بھوٹی مسالہ یوز کیا اس کے ساتھ دہی یوز کیا اور کچھ بھی یوز نہیں کیا چکن دہی اور مسالہ ڈال کے ہم نے اس کو پکنے رکھ دیا اور یہ دیکھیں آپ جھڑ پر تیار ہیں اپنے مہمانوں کو آپ سرب کریں نان کے ساتھ تڑھائی کے ساتھ اور اب یہ ہو گیا ہے تیار اسلام علیکم ہیلو ہیلو بیسیکلی سپیکر کسی ہیلو ہیلو نہیں یہاں کا سپیکر نہیں چل رہا کئی اور سپیکر میں آواز آ رہی ہے اس لئے مجھے آواز نہیں آ رہی ہیلو 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 اور اب اس کو ہم نے پھرا سا پیسنٹ کر دیتے ہیں ہرہ دھنیاں ڈال کے چلی تو ہماری آج کی جو ریسپی ہیں وہ ہو گئے ہیں کمپلیٹ اور پیسنٹیشن بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے اور مجھے امید ہے کہ جب آپ بنائیں گے اس کو تو ضرور پسند آئے گا اور اید کے حالے سے میں نے آج کروکری جو سلیکٹ کی ہے تو اسی سلور کی تھیم رکھی ہے اور جو بھی چیز آپ بنائیں اگر کوشش کریں کہ اس کی جو ہے آپ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت اچھے سے کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اتنی مزیدار سی سپائسی چیزیں بنا رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ روح افضہ بنتا ہے اور روح افضہ ہم بناتے ہیں اور سمپل بہت آسان اور اس سے آسان اور اس سے مزیدار ڈرنک آپ کو شاہد ہی کہیں ملے اور ہم نے کیا کرنا ہے سمپل ہم لے رہے ہیں جناب روح افضہ اور چینی آپ کی چوائس ہے روح افضہ میں ڈالنا چاہیں ڈالیں نہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کو بنایئے اور اس میں بہت سارے جو آپ کہلیں کہ اجزہ ہیں جس میں سیب کا جوس ہے اس میں ایکسٹریکٹ ہے کھیرہ ہے پمکن کا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں جو بہت زیادہ ہیلتھ ہیلتھ کے لئے ہیلتھ کے لئے بہت اچھی ہیں تو وہ سب اس میں ارکیات موجود ہیں اس لئے تو آپ نے دیکھا نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ روح افضہ پیتے ہیں سیب ہے پودینہ ہے اس کے علاوہ اورنج ہے اور اچھا مزے کی بات پالا کا ارک اس میں ہے کھیرہ ہے اس کے علاوہ جناب انار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں روز پیٹل بھی ہے ہم عموماً صرف جانتے تھے کہ یہ روح افضہ میں روز پیٹل ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں کھیرہ پالک آپ سوچ سکتے ہیں پالک اس میں ارک ہیں اسی لئے یہ آپ کو انرجی دیتا ہے اور صحیح بات ہے میں تو جب پیتا ہوں تو میں اس میں تھوڑا سا لیمن اسکیوز کر کے پیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ انرجی آجاتی ہے آپ کی کو کہتے ہیں نا آنکھیں کھل جاتی ہیں تو وہ والی فیلنگ آتی ہے اور وہ اسی لئے کہ اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں چلیجی یہ زبادر سامنے میں رو افضہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا اس وقت میرے پاس لیمون نہیں ہے نہیں تو میں اس میں لیمون ڈال سکتا تھا اور ہم اس کو لیمون کے ساتھ سارف کرتے ہیں چلیجی تو مزیدار سی آپ کہلیں کہ ایت کی ٹرولی جو ہے ایت کے ٹیبل آپ کہلیں سارف ہو گئی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں دونوں ریسپیز اور آج کی دونوں ریسپیز وہ آپ نے ٹرائے کرنی ہیں ہمیں ضرور بتانی ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ریسپیز کیسے لگیں شیئر خورمہ بہت ہی آسان تھا سیمپل دودھ میں ہم نے الائچی ڈالی چینی ڈالی اس کو پکایا پکانے کے بعد سوائیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فرائے کرنا ہے اور وہ دودھ میں ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کا نٹس کو فرائے کرنا ہے اور میرے نٹس تھوڑے ڈارگ براؤن ہو گئے لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈارگ براؤن نہ ہوں اس کے بعد ہلکے سے لائٹ کلر کریں اور وہ آپ ڈال کے اس کو سرف کریں اور اس میں آپ دیکھیں گے بہت زبدست کلیور آتا ہے اور ہمیں بنا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ شیئر خورمہ کیسے لگا اسی طرح اور بہت ساری ریسپیز بھی ایت کے لیے آپ کے لیے پلان ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات آپ نے ٹائم پر چھے بجے اور اپنا بہت خیال رکھے گا اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت کتا اس ماں میں کچھ سامان ہر وارے رمضان ہر سمت ہر وارے رمضان ہر وارے رمضان ہر سمت ہر وارے رمضان